سب سے بڑا اعنام کی شکل جنت ہے یہ شخص کی زندگی کامیاب گزری ہے اللہ کی طرح صرف سب سے بڑا اعنام اس کی سب سے بڑی صورت جنت کی شکل میں اسے اللہ جنت اطاف فرمائے گا اپنا دیدار اطاف فرمائے گا اس جنت میں اپنی رضا کا ہمیشہ کا فیصلہ اور اعلان فرما دے گا کامیاب زندگی کا سب سے بڑا اعنام جنت کی شکل میں ہے بس اوقات ایک شخص ساری زندگی کامیابی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے لیکن دیکھنے والا اسے اسمائش میں گھرہ نظر آتا ہے تکالیف میں گھرہ نظر آتا ہے فقر بھی ہے بیماری بھی ہے دشمنوں کی طرف سے سادشیں اور رکاوٹی بھی ہیں لیکن یہ سیدھے راستے پر چلتا ہے تو میرے عزیزو دنیا میں اللہ نے کامیاب زندگی کا پورا اعنام کا فیصلہ بھی تو کوئی نہیں فرمایا کامیاب زندگی کا سب سے بڑا اعنام اور نقشہ جنت کی شکل میں ہے جو جہنم سے بچ گیا جسے جنت مل گئی یہ کامیاب ہو گیا چاہے وہ فقیر بینوا تھا چاہے وہ ازمائشوں کی بھٹھیوں سے گزرا ہے چاہے ساری زندگی بسرے پر پڑا رہا ہے لیکن اللہ کو اس کی زندگی پسند آ گئی تو اس کا اعنام کیا ہے جنت کی شکل میں ہے وہ پردے کے پیچھے ہے بن دیکھے کا سعودہ ہے غیب میں رکھا اللہ کا اعنام ہے لیکن کامیاب زندگی کا سب سے بڑا اعنام ہے یہی تو یہودی کہا کرتے تھے ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں جنت تو ہماری ہے نصرانی کہا کرتے تھے عیسائی کامیاب زندگی ہماری ہے ہم راہ حق پر ہیں راہ راز پر ہیں جنت تو ہماری ہے یہ نام ہمیں ملے گا فَقَالُوا لَيَّدْفُ لَلْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَهُودًا أَوْنَصَارًا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ جنت ہماری ہے ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو اتنا تو انہیں بھی آسمانی تعلیمات سے پتہ چل چکا تھا کہ کامیاب زندگی کا سب سے بڑا اعنام اللہ کی طرف سے جنت کی شکل میں اتنا تو انہیں بھی آسمانی تعلیمات سے پتہ چل چکا تھا تب ہی تو اس کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم کامیاب ہیں لیکن آج آسمانی تعلیمات سے اتنی بے خبری ہے کہ انسان نے کامیابی کے چھوٹے چھوٹے نقشیں یہیں بنا دی ہیں اور انہیں کو پانے کو وہ کامیاب زندگی سمجھتا ہے آج آسمانی تعلیمات سے اتنی بے خبری ہے کہ آج کے انسان نے کامیابی کے نقشیں یہیں بنا رکھے ہیں اور انہیں کو پانے کو کامیاب زندگی کہہ دیتا ہے یہ سمجھتے ہیں جو یہاں نقشیں بنے ہیں انہیں پہ لینے کا نام کامیابی ہے تو آسمانی علم یہ کہتا ہے کہ کامیابی کا پورا نقشہ جنت کی شکل میں سب سے بڑا انعام جنت کی شکل میں ہے اور وہ بندگے کا سودا ہے تو یہودی کہا کرتے تھے اس کے مستحق ہم ہیں ہماری زندگی کا راستہ ٹھیک ہے عیسائی کہتے تھے ہمارا زندگی کا راستہ ٹھیک ہے یہ بس کے مستحق ہم ہیں یہ انعام ہمیں ملے گا اللہ نے فیصلہ دیا ہے یہ انعام بڑیہ جو اللہ کی رضا کی سب سے بڑی شکل ہے جو خوبصورت اور کامیاب زندگی کا سب سے بڑا نقشہ جس پر سب سے بڑا انعام ہے وہ کون سے زندگی ہے جس کی زندگی اللہ کی خاطر گزرے اور اس طرح گزرے جس طرح محمد الرسول اللہ بطلا کر گئے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهُ جس کی خلندگی اللہ کی خاطر ہو اور طرزِ عمل وہ ہو جو محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں یہ ہے اس انعام کا مستحق یہ ہے اس انعام کا مستحق اب اس میں عربی ہو عجمی ہو کالا ہو گورا ہو امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو شہری ہو دیاتی ہو کوئی ہو جس کی زندگی اللہ کی خاطر ہو اللہ کو راضی کرنا اس کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل ہو تو میرے عزیزوں مسلمان اس کامیابی کے طرف چلتا ہے تو اپنے زندگی میں یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتا ہے کہ اس میں اللہ کی چاہت کیا ہے اور اللہ کے حبیب کی پسند اور طریقہ کیا ہے موسیقی موسیقی